رحمان ورحیم السلام علیکم and welcome back to my channel educational tips کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ اسے شیئر کروں گی نمبر نائن کے ایکسائز کا سلوشن اوریجنل نمبر نائن ہے ہمارے پاس بائی کارڈ بائیدہ قریش اسے ایکسائز کا سلوشن میں آپ اسے شیئر کروں گی تو آپ سب بچے بنا پیج نمبر 42 اپن کر لیجئے پیج نمبر 42 پر آجی تو ٹاپ پر ہمارے پاس ہے جی آنسر دیس کوسٹنز پارٹ نمبر اے ہے what was the result of حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ and حضرت عمر رضی اللہ عنہ and her conversion to اسلام یہاں کون کون سے تھے میں آپ ہمارے پاس ریڈنگ آلیڈی شیئر کرتی ہے پہلے وہ سننے جائے کہ اس کے بعد پھر آپ کی ایکسائز پر ویڈیو دیکھیں گیا after the acceptance of اسلام by حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ and حضرت عمر رضی اللہ عنہ the Quraysh leaders saw that all their tricks and efforts to crush اسلام were becoming useless even people from outside مکہ who had heard of اسلام were coming to accept it and muslims were gaining stress یعنی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو Quraysh کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی efforts ہیں ان کے جتنے بھی چالے ہیں وہ ساری ناکام ہو رہی ہیں لوگوں کو لوگ آشتہ سکر کے دین کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ آشتہ سکر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے تو یہاں تک کہ جو مکہ کے مکہ کے دور ابھی رہتے تھے وہ لوگ بھی جب کچھ سنتے تھے پھر وہ لوگ بھی اسلام قبول کر آتے تو یہ مسلمانوں کو ان کو strength دے رہا تھا پھر وہ جب کچھ ستے تھے عزت محمد سللاو علیہ وآلہؑ وآلہم عزتہ حضرت they imposed a total boycott on بن حاشم and an agreement was made in which no one was allowed to buy or sell anything to them or marry any one of them عزتہ یہ ہے جز کا انسر سی پارت پہ آجیں what difficulties did the family and companion of the حضرت محمد رحمت حضرت حضرت علیہ وآلہؑ قریف ہوں کون کون سی hurdles ان کو فیس کرنے پڑی تھی تو اس کان سے یہاں سے کروں گا the family and companion of the prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam was were enforced to leave their homes and move to a narrow valley called shubeh abhi talib shubeh abhi talib this was the property of bani hashim they had to go through great hardships and sufferings what our little food they had bought with them finished soon چیز کا انصر ہوگا اس کا بات پہ آجاتا ہے why is the 10th year of nubuit called amal hazan تو اس کا انصر یہاں سے ہے because جہاں پہلے آپ لکھیں گے because difficult period of the boycott end in the 10th year of nubuit the same year of prophet sallallahu alayhi wa sallam dear uncle abhi talib and his wife حضرت ختیجہ رضی اللہ انہاں passed away نبوت کا 10 سال ہی یاد رکھنا آپ نے ابو طالب اور ان کی وائف کی وفات ہونی تھی اب آجاتا ہے ہاں جی exercise question number 2 use these words to fill in the blanks سب سے پہلا آجاتا ہے the muslims started praying only at the kaaba in 6th year of nubuit bani hashim was bani hashim were forced to move to shiwais abhi talib which was a narrow valley belonging to a bani hashim family the quraish imposed a total boycott of bani hashim which lasted for 3 years amul hazan means the year of sorrow ٹھیک ہے یہ اس کا ہوگا تو یہ تھا آجاتا لیکچر i hope صاحب کس میں جا گیا ہوگا آپ لوگ نے no down بھی کر لی انڈی excise ویڈیو میں دعا میں یاد رکھی کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ